السلام علیکم دوستو آرمی چیپ کی تائیناتی کا مکمل طریقہ کار کیا ہے آرمی چیپ کا نئے آرمی چیپ کی تائیناتی میں کردار اس کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع کا آرمی چیپ کی تائیناتی میں کردار اور حتمی فیصلہ کس کا تائیناتی کے دوران کون سے فیکٹر سامنے رکھے جاتے ہیں اور وزیراعظم کس سے مشورہ کر سکتے ہیں اور کس سے مشورہ نہیں کر سکتے گزشتہ رات لیفٹن جنرل ریٹائر نعیم خان لودی اور سابق سیکرٹری دفاع کا ادونیا کامران خان کے ساتھ میں تفصیلی گفتگو انہوں نے کہا کہ روایتی طور پر جی ایچ کیو سے سینئر موسٹ جنرلز کے نام وزارت دفاع بیجے جاتے ہیں لیکن اس میں دو شرائط ہیں کہ وہ سینئر موسٹ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کوالیفائیڈ ہو کتنے نام جی ایچ کیو سے بیجے جائیں گے تو اس کے لیے دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر صرف ایک ویکنسی ہو یعنی صرف اور صرف آرمی چیپ کی ویکنسی ہو تو پھر جی ایچ کیو صرف تین نام بیجے گا اور اگر دو ویکنسیز ہو یعنی آرمی چیپ اور چیئرمن جوائنٹ چیپ کی ویکنسی ہو تو اسی صورت میں جی ایچ کیو پانچ نام لسٹ کی صورت میں وہ وزارت دفاع بیجے گا جی ایچ کیو سینئر ترین آفیسر کے ناموں کے ساتھ ساتھ تو ان آفیسرز کا سروس ریکارڈ بھی ساتھ میں ارسال کرتا ہے اب لسٹ بیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ جی اچ کیو میں موجود ایک سینئر آفیسر اور ایک ذمہ دار آفیسر اس لسٹ کو بائی ہینڈ وزارت دفاع لے کر جاتے ہیں وزارت دفاع میں جب لسٹ موصول ہوتا ہے تو اس کا کردار اس میں کیا ہوتا ہے تو وزارت دفاع کا اس میں کوئی اہم کردار نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف اس لسٹ پر کور لگا کے نہ تو وہ کوئی سجیشن دیتے ہیں نہ وہ کوئی ریکیمنڈیشن دے سکتے ہیں بلکہ وہ ایک ذمہ دار آفیسر اور ایک سینئر آفیسر اس لسٹ کو لے کے وزیراعظم پاکستان کو ارسال کر دیتا ہے لسٹ جب وزیراعظم کے پاس پیش کیا جاتا ہے تو کیا وزیراعظم اس لسٹ پر کسی سے مشورہ کر سکتے ہیں نعیم خان لوگی صاحب نے کہا کہ وزیراعظم صرف پارلیمنٹ میں موجود نمائندوں کے ساتھ یعنی کیابنٹ ممبرز اور حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں صرف ان کے ساتھ وہ باتچیت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر سے بھی وہ مشورہ کر سکتے ہیں انہیں مزید کہا کہ وزیراعظم غیر منتخب لوگوں اور خاص طور پر کسی ایسے شخصے جو کہ ملزم ہو یا عدالت سے وہ سزایافتہ ہو یا وہ مفرور ہو یا اس تو اس سے وہ مشورہ نہیں کر سکتے کیونکہ انسٹیٹیوشن کے اندر اس عمل کو پھر اچھا محسوس نہیں کیا جاتا جنرل صاحب نے تو یہ بات کہی اس سے یہ بات واضح ہے کہ کسی غیر منتخب شخص سے وزیراعظم مشورہ نہیں کر سکتا اب اس اہم تیناتی کے معاملے پر وہ مشورہ نہیں کر سکتے لیکن کئی ہفتوں سے ہمارے وزیراعظم یا محمد نواز شریف سے اس اہم تیناتی پر وہ مشورہ چلے آ رہے ہیں تو گزشتہ روز نواز شریف اور شباہ شریف کا اس معاملے پر وہ تفصیلی انہیں ملاقات کی تھی اور ایک اصولی فیصلہ انہوں نے فائنل بھی کیا ہے یقینا ربران خان بھی یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ لندن میں بیٹا نواز شریف اس کا ذکر وہ کر رہے ہیں کہ شباہ شریف اس سے اہم تیناتی پر وہ فیصلہ اس سے کرتے ہیں اور اس سے مشورہ کرتے ہیں جو کہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے اب انسٹیٹیوشن کے اندر اس چیز کو کس انگل سے وہ دیکھا جائے گا یہ بھی باقی ہے تو اب آرمی چیپ کی تیناتی میں موجودہ آرمی چیپ کا کردار کیا ہے تو جنرل صاحب نے گفتگو کے دوران اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ وزیراعظم صرف آرمی چیپ سے پوچھ تو سکتے ہیں لیکن تحریری طور پہ وہ کچھ نہیں دے سکتے کمران خان صاحب کے دلچسپ سوال پر جنرل صاحب نے دلچسپ جواب بھی دیا کہ لسٹ میں موجود جس کو آرمی چیپ لگا دے تو صرف پاکستان کے مفادر آرمی کے انٹرسٹ کو وہ دیکھ کے آگے چلے گا وہ کسی بھی سیاسی پارٹی یا وزیراعظم کا حامی وہ نہیں ہوگا ان کو یہ عہدہ بنیادی طور پہ آئین پاکستان دیتا ہے آگے کمران خان صاحب کے ایک سوال پر کہ ماضی میں سینیارٹی کے اصولوں کو نظرانداز کیا گیا اور جونئر ہی وہ آرمی چیپ بنے تو اس پر جنرل صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو سینیارٹی کے اصولوں کو مدنظر رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس میں دو فیکٹرز ہیں جس کو سامنے رکھ کے تائیناتی کا وہ فیصلہ کیا جاتا ہے کیونکہ پاک فوج وہ مختلف برانچز میں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں جس میں آرم کور ہے اس کے ساتھ ساتھ آرٹیلری ریجمنٹ ہے ساتھ میں ائر ڈیفینس ہے اور انجینئر کور بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیپ کی تائیناتی میں روٹیشن ہونی چاہیے مطلب ایسا نہ ہو کہ چار دفعہ آرمی چیپ صرف آرٹیلری سے ہی آئے بلوچ ریجمنٹ سے آئے یا صرف اور صرف وہ پنجاب ریجمنٹ سے ہی آئے بلکہ اس میں روٹیشن اس طرح ہونی چاہیے کہ کبھی سندھ ریجمنٹ تو کبھی پرنٹیر فورس ریجمنٹ کبھی پنجاب ریجمنٹ تو کبھی نوردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ ان کو بھی موقع دینا چاہیے اور ایسا بھی نہ ہو کہ چیپ صرف انفینٹری کا آ رہا ہو مسلسل چار دفعہ یا پانچ دفعہ اور جو آن کور ہے اس کو موقع ہی نہ ملے تو یہ فیکٹر جو ہے یہ بھی آرمی چیپ کی تائیناتی ان پر اثر انداز ضرور ہوتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سینیورٹی بیس پر ہم فیصلہ کرتے ہیں اور سینیورٹی بیس پر سیلیکشن کی جاتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چیپ پنجابی ہے یا پٹان ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا سینیورٹی میں اگر کوئی آفیسر موجود ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چار دفعہ پنجابی آرمی چیپ آیا ہے اس دفعہ ہم نے سینیورٹی سے ہٹ کے ہم نے پٹان چیپ کو لگانا ہے تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے سینیورٹی کے اصولوں پر فیصلے کیے جاتے ہیں اور انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ دو فیکٹرز ہیں جو کہ رولز تو نہیں ہیں باقاعدہ طور پر لیکن ان فیکٹرز کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ اس میں روٹیشن ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ سینیورٹی بیس پر وہ فیصلہ کرے یہ نہ ہو کہ یہ پنجابی ہے یا پٹان ہے یا سندھی ہے یا بلوچی ہے کمران خان صاحب کے ایک سوال پر اس نے کہا کہ آرمی چیپ نے بہت پہلے یعنی معمول سے پہلے آرمی چیپ نے الویدائی دورے وہ شروع کیے ہیں عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ آرمی چیپ ریٹائرمنٹ سے دو ہفتے یا دس دن پہلے الویدائی دورے وہ شروع کرتے ہیں آرمی چیپ کے یہ الویدائی دوروں سے آرمی چیپ کے اس الویدائی دوروں سے جو بہت سی غلط افوائی تھی وہ بنیادی طور پہ دم توڑ گئی ہیں جس طرح کی مدت ملازمت میں توسیع اور ساتھ میں ماشاء اللہ کی کچھ خبریں چلتی آ رہی ہیں تو یہ افوائیں وہ دم توڑ گئی اور ساتھ میں ادارے نے یہ بھی بات انہوں نے واضح کی ہے انہوں نے یہ واضح اعلان کیا ہے کہ ادارے کو ہم بنیادی طور پہ اب نون پولٹیکل ہم رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ماضی میں یہ ادارہ ایک متنازع رہا اور سیاسی پارٹیاں اس پر اپنا سیاست وہ کرتی چلی آ رہی ہے موسیقی